موسیقی 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 ہر ایک دھر گھر میں سمجھ دیجئے وہاں کے گوڑ ہیں۔ سارے لوگ تھاکر جی کو پیار کرتے ہیں کہ گوڑ کی طرح گاڑ نہیں ہے۔ تو اُریسہ، اُدھر پورا چلے جائے گے، بنگال دلے جائے گے، آسان کلے جائے گے، پورا پورا ناکا لینڈ سکھی مہار جائے گا، تھاکر جی کا اعطم جیسے ہم لوگ یہاں رام کسم کو بھجتے، ویسے وہاں لوگ تھاکر جی کو بھجتے۔ اور پورا ستہ میں تھاکر جی رام میں تھاکر جی کسم میں، اب دھیرے دھیرے اس سائیڈ میں تھاکر جی کا پدار پڑ ہو رہا ہے۔ تو یہ جیسے ستسنگ ہو رہا ہے ہم لوگ، تو تھاکر جی میں کیا تھا، جیسے بھگوان کسم میں تھا، جیسے بھگوان رام کے اندر سکھی تھی، وہی تھاکر جی کا پدار پڑ ہوگا، ویسے انہی کی بھی ساری کی ساری بھی لائے ہیں۔ اب کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے بارہ مہینے میں پیدا ہوتے سے مکرہ ہی بھانی۔ تھاکر جی کا جنم بارہ مہینے میں ہوا، اور جب تھاکر جی کا جنم ہوا، یہ ستمبر مہینے میں ہوا تھا۔ باتوں کا مہینہ تھا، چارہ سو اٹھاسی میں، اٹھارہ سو چھی آسی میں رام جن پرمہنس کی مرتب ہوئی، جو سوامی بی بیگان جی کے گروہ تھے، تو جب وہ اس سمیں رام جن پرمہنس جی نے بولا تھا ایک بار، کہ ہم ایک بار اور آئیں گے، اس دھرہ دھام کے، ابھی تو ہم جو ہے پوری چاہی دے کر کے نہیں جا رہے ہیں، لیکن جب ہم اس دنیا میں پھر آئیں گے، تو پورا جو ہے جیون کا کھلو دے کر کے جائیں گے، چاہی دے کر کے جائیں گے، تو تھاکر جی کی کھنڈلی جب ملائی گئی، بھرکو سنگیتہ سے، تو اس میں رام جن پرمہنس کا پراتور بھاو ملتا ہے، اور بہت سی باتیں جو تھاکر جی بونے ہیں، وہ ساری باتیں بہت کچھ جو ہے رام جن پرمہنس سے ملتی ہوئی تکیت کرتے ہیں، اور تھاکر جی کا جنم کہاں ہوا تھا، اس سمیں گنگلہ دیش جہاں پر پورا ہلچل ہو گیا ہے، وہیں پہ پاونہ جگہ تھا، وہیں پہ تھاکر جی کا جنم ہوا، وہاں پہ پادما ندی باتیں ہیں، جو یہاں کی جنگا ندی وہاں پہ جا کے پادما ہو جاتی ہیں، وہاں پہ جنم ہوا، وہیں پہ تھاکر جی کا جنم ہوا، اور تھاکر جی کا جنم ہوا، تو تھاکر جی چمتاری بالک تھے، وہاں بھائی ایسی ہی گاؤں تھا، لیکن اس گاؤں میں تھاکر جی، دھیرے دھیرے بڑے ہوتے چلے گئے، اور ان کی لیلہ ہوتے چلے گئے، اور اس گاؤں میں کریت کروڑوں کا آسرن تھاکر جی کا بنا۔ وہاں پہ لوگ جو ہے، اس جگہ پہ، دیش، یا ویدیش سے، امریکہ سے، لوگ وہاں پہنچے، مہاتمہ گاندھی گئے، چترنجن داس گئے، سیامہ پرساد مکھر جی گئے، کون نہیں گیا تھاکر جی کیا، حلال بہت اس آسری آئے، ابھی بھی آتے ہیں، ابھی اس آسر میں بولے نا، یہ راستراتی آئیں، سب تو آتے ہی ہیں، تھاکر جی گئے، تھاکر جی کے نام پہ، پرسوکتم ایک پرسٹرین چلا رہا گیا، انہی کے نام پہ پرسوکتم، تھاکر جی کا ڈانٹ ٹکٹ، جب سینچنری منایا گیا، تھاکر جی کا سوماں، تھاکر جی کا ڈانٹ ٹکٹ بھی ہے، آپ، کبھی آپ موبائل میں ڈالیئے گا، گوگل پہ، دیکھئے گا، سریسی تھاکر انپورچندر، ان کا ڈانٹ ٹکٹ بھی ہے، آج کے لیے، تھاکر جی کا دنیا میں، انڈیا میں تو ہے، یہ دنیا میں، اتنے بڑے بڑے مندر ہیں، تھاکر جی ہے، نہیں سہساری، لیکن ان کی اتنے بڑے بڑے مندر ہیں، کیا تاج محل ہے، اچھیا اسے مندر، چھوٹے بٹے نہیں ہیں، جیسے تاج محل ہوتا ہے، آپ دیکھئے، ایسے، سونے کا سکتہ، سونے کا سکتہ، ریجربہین نے جاری کیا ہے، ایک بھر کا، اگر وہاں آپ، اتنے ہیں، تو اس کے اوپر پہ، تھاکر جی کی بڑے تینٹ، بنی ہے، تو، ایسے ویسے گروہ نہیں ہیں، تھاکر، اسی لیے بولتے ہیں، کہ باجار گھوم انگر گروہ کرنے میں نشتھا گئی، جہنم میں ہوگی، کیا تلیری سن کابل ہوگا، کیا کچھ، لاکھ جنم ہوگی، یہ بولے نا، کہ جس کے جیون میں گروہ نہیں، اس کا جیون شروع ہے، گروہ تو کرنا ہے، ضرور، گروہ کے بارے میں، تو، ایک ایسا گروہ ہونا چیز، جو ہماری جیون کی سمسیاؤں کا سمادھان بتائے، ہمارے جیون میں کچھ آبتی، بپتی، پرابدھان آئے، تو ہم کسی سے پوچھیں گے، ہم چھوٹے تھے، تو ہمارے ماں باب بتا دیتے تھے، ابھی ہمارے الوسی پڑوسی سے ہم رائے لے لیتے ہیں، کوئی بھی کام آتا ہے، کسی نے کسی سے آپ رائے لیتے ہی جرور ہے، باتا دوں، اب وہ رائے جو ہیں، ہر چیز میں آپ لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، چاہے بچہ کا پڑھائی ہو، چاہے بچہ کا سادھی ہو، چاہے گھر بنوانا ہو، چاہے گھر خریدنا ہو، چاہے ایک ساری خریدنا ہو، کپڑا خریدنا ہو، کچھ بھی آپ لینے جاتے ہیں، تو جرور کسی نے کسی سے آپ رائے لے لیتے ہیں، اور کوئی آدمی کا رائے آپ کو پسند آ جاتا ہے، اور اسی پر سارا ٹام آپ کرتے ہیں، سونا خریدنے جاتے ہیں، تو موبائل خریدنے جاتے ہیں، تو کہیں میں کہیں سے تو آپ ضرور کسیس کے سمپرک میں آتے ہیں، تو ایسا آدمی ملے جو واسطوں میں آپ کی جیون کی ساری سرسیاں کا سمادھان کرے، تو کیوں نہ ہم اس سے رائے لے، کہ وہ اکم ہنڈٹ پرسنٹ رائے لے، تو تھاپر جی جب چھوٹے تھے تب ہی سے ان سے نور آئے لیتے، اور تھاپری جب چھوٹے تھے، تو وہ اپنے بستر کو دے دینا، اسکول گئے، کسی کو تھنڈا لگ رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اپنا سویٹر دے دیا، اپنا سال دے دیا، کپڑا دے دیا، اسے آگئے، ماں ہو لی، تم کو کپڑا جانیاں دیئے تھے، ماں تو دوسرے کو تھنڈا لگ رہا تھا، نہیں تھا، تو ہم نے دے دیا، ہم تو ہم تو پھر دوسرا دے دوں گی، یہ بچپن سے ان کے اندر کوالٹی تھی، دینے کو، ہم لوگ تھاپری جی کو پکڑ کی کیا پاتے ہیں، ہم اپنے گروہ کو پکڑ لیے، ہم نے گروہ کر لیا، تو آپ کو جیون میں کیا اطلب دی ہوئی، لینے کی، ملنے کی، یس، اور مان، یس، نہیں تھاپری جی پہلے ہی بول گئے، ایک دم پہلار آئیں، اپنے ایک مطر کو بولے تھے، جو ان کے مطر سے جو بھی شمجھئے، تو وہی اسٹیمر گھاٹ پہ راتے تھے، جب وہ ان کا ٹرانسفر ہونے لگا، وہ رائے انہی سے لیتے تھے، کوئی بھی جیون کا رائے، ارے انکول تم بتا دو، تو وہ بتا دیتے تھے، بہت اچھا لکھا تھا، تو ان کا ٹرانسفر ہونے لگا، تو وہ بولے کہ اب ہم تو جا رہے ہیں، تو ہم کو کون رائے لے گا، ہم کس سے لہلائے لیں گے، آپ ایسا کرو کہ آپ کچھ ہم کو بتا دو تا کہ اسی پہ ہم سمادھان میرا ہوتا رہے گا، تو بولے، ویسا ایسی بات ہے، چلو صویرے تم کو لے دیں، تھاکورجی رات بھر میں بائیس سال کی عوستہ میں ایک کتاب لکھے، یہ جو ابھی پڑھی ہیں، سبسیان مصران، یہ پوری کتاب انہوں نے بنگلہ میں لکھ لی، اور وہ کتاب صویرے کہیں، یہ لے جاؤ، تمہارے جیون کی ساری سمسچیں اسی میں مل جائیں، ساری سمسچیں سمانان اسی میں لکھا۔ اور وہی کتاب آج وہ ہر لائنگویج میں، ہندی میں ہے، انگریجی میں ہے، اوڑیا میں ہے، اسمیاں میں ہے، بنگلہ میں ہے، نیپالی، سب میں بھاسا میں ہے، اور وہ کتاب یعنی آپ بھی پڑھیں گے، ایسے کوئی بھی تیز کھولیں تو لگے گا، تو میری سمسچیں اس میں سمان سمان لکھتا ہے۔ اسی کی طرح میں تیز کھولیں نے کہا، کہ ارث، مان، یسن، پیاد پانے کی آسا میں مجھے تھاکر بنا کر بھت مت بنو، دھوکھا دینے پر دھوکھا ہی کھاؤ گے۔ تو اب آپ یہ بتائیے، کہ ایسا گروہ کرنے سے کیا فائدہ جو کہتا ہے، کہ ہم کو پکڑو گے، تو نہ تم کو ارث ملے گا، یعنی پیسہ روکے نہیں ملے گا، نہ مان ملے گا، نہ یسن ملے گا، جب کچھ ملے گا یا نہیں، تو ایسا گروہ کرنے سے کیا فائدہ بھائی، کہہ راست پتی کرنے بھائی، کیسی لنکا ریلوے منسٹر نے کیوں کر لیا گروہ، پرکورا کے چیف منسٹر ابھی وہ ارثمان کے، کتنا دن سے جیتے آ رہے ہیں، پردان منتری بھی جاتے ہیں، ادھر تو بولتے ہیں، دھاکر انکول چنجی کی جائے، تب بھاسر دیتے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں بھائی، جب کچھ ملتا ہی نہیں ہے، تو بولے گی، ارثمان یا سپانے کی آسا میں مجھے میرا محتمت بننا، ایک دن سا ہی بات، تو ہم کیوں کریں، تھاکر جی کو جیون میں سمادھی لگتی تھی، کئی بار سمادھی لگیں، اور جب سمادھی لگ جاتی تھی، تھاکر جی، سمادھی عوستان میں، تھاکر جی، بھوٹو آم نے دیکھا ہوا ہوتکا پیتے تھے اسے، تو لوگ کہتے ہیں، ابھی بھی ہم سے، کہ آئے کئیسے گروہ ہے، خودے اپنے ہوتکا پیتے ہیں، اور دوسرے کہتے ہیں، کہ بیڑی سیگریٹ نہ پیو پاند بھتا ہو، پیئے کئیسے سمبھاؤ ہے، اپنے تمہاکو پی رہے ہیں، ارے وہ تمہاکو پیتے نہیں تھے، تھاکر جیسے لوگوں نے کہا، تھاکر جیسے تمہاکو نہ پیئے، تو ان کو سمادھی لگ جاتی تھی، تو وہ دھوما گلے میں لے، بس اہی سے اڑاتے تھے، تاکہ ان کا دماغ جو ہے، ساکھر جو ہوتکا ہوتکا، نہیں، ساکھے گے، تاکہ ان کے ساتھ سمادھی رہے ہیں، یہاں اس لئے کہ تیا کہا، ہوتکا پیتے تھے، تو آپ تھی بہتے ہیں، آپ سے بات کر رہے ہیں، تو کہہ میں تھی، ہوتکا ہٹا دیا، یہاں تى اسے دیکھتے دیکھتے سمادھی لگ گے، جب سمادھی نہ دیتے ہیں، تھاکر جیسے پورا سانس سپند ہو جاتا تھی، داکٹر آتے تھی دیکھتے تھی نمج نہیں چل رہی ہے ، یہ تمر ہے ، کیا ہو گیا؟ پورا پھر ان کو سوئی لگا رہے ہیں ، کوئیلہ جلتا ہوا ڈال رہے ہیں پیر پہ۔ کچھ نہیں ہل چل ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ہم لوگ پڑے خبراتے تھی کیا ہو گیا کہ جب پہلی بار سمادھی لگی تھا۔ ابھی باسٹی بار سمادھی لگی تھا۔ باسٹی چوراسٹی بار سمادھی لگی تھا۔ جب آواز آنے لگی تو کچھ نیم کو سمجھ میں نہیں آیا پھر بولنے میں نہیں کچھ بولتے ہیں تو لوگ جو بھی کون تھے بیٹھے ڈیٹھرینٹ لائکو میں بولتے تھے انگری کی لوریا، ہندی، سانسکریٹ بانگلا سا بولتے تھے تو لوگ بانگلا لکھنا سنوک کیے جو بانگلا میں بولتے تھے بانگلا بانگلی تھی کیونکہ وہاں پہ بانگلی لکھتے جا دے ہیں بانگلا والے لوگ ان کی بات لکھنا سنوک کیا ایک بات میں بتاتا ہوں تھاکڑ جی جو بولے ارث مانیا ستیالی کی بات اسی کو تھاکڑ جی بانگلا میں کیا بولے سمادھی اوستان میں بولے اے تکی چاس دھرم، ارث، کام، موک، چھدی اسم چاس کیچھو پابنا، کیچھونا چاس کاما کے چاس اے دھرم، ارث، کام، موک، تمہارا پیچھنے پیچھنے بھورے بیڑھا کتنے بڑی بات تھاکڑ جی پہلے تو بول رہے ہیں کہ ہم کو پکڑو گے تو ارث مانیا ست کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے لیکن بول رہے ہیں کچھ بھی نہ چاہو مت چاہو ارث مانیا ستیالی لیکن جس دن تم ہم کو پکڑ لوگے اس دن یہ ارث مانیا ست تمہارے پیچھے پیچھے گھومنے لگے گا پکڑنے کے لئے اپنے آپ آئے گا ارث آئے گا، مان آئے گا، یس آئے گا راستپتی بنے گئے ہیں، اس سے بنے گئے ہیں تھاکڑ جی کو پکڑ گئے، یہ تھوڑے سوچیں ہوں گے راستپتی بنے گئے بنے گئے، ایک مہینہ آدیواسی، کیچر راستپتی بنے گئے ہیں، یس آگیا، مان آگیا، ارث آگیا، سب کس تو آگیا پیچھے گھوم نا ہے؟ ہم گھوم نا ہے، اب کس پکڑیں گے، تھاکڑ جی کو پھلی، تکی دیکھشنے لگے پکڑ دایاں جائیں گے، بیلکل نہیں پکڑ گنا تھاکڑ جی بولے، جنا کہاں که پیتے چانس، ہمانا خاہلو آس ہم کو یہاں دکھانا حاجہ ہوتے ہو تو خاہلو آس پریم کرو تھاکڑ جی گانا ہے، خاہلو جاندی چانس، نن خاہلو جاندی چانس، خاہلو جاندی چانس، ٹھاکوڑی بولے امہ کی پیتی چاس بھالو آس ٹھاکوڑی بولے جے نیجے رستری کی بھالو آسی اپار کے بھالو آسینا سے امہ کیوں بھالو آسی کتنی بڑی بات بولی جو اپنی پتنی کو پیار کرتا ہے اور اپنے اڑوسی کو پڑوسی کو مطر کو رشتے دار کو کتا کو بندی کو پیڑ کو اور کسی کو پیار نہیں کرتا ہے وہ ہم کو پیار کرتا ہی نہیں ہے اس کا پیار جھوٹا ہے دکھا ہوا ہے کس کو پیار کرنا ہے؟ پھر بولے امہ کی پیتی چاس بھالو آس یہ جگت کے بھالو آس ہے یہ جیو کے بھالو آس کس کو پیار کرنا ہے؟ تھاکو جی کہا نہیں اس پوری دنیا کو پیار کریں ایک ایک جیو کو پیار کریں چڑیا کو، کتا کو، برلی کو، آدمی کو، پیڑ کو سب کو پیار کریں آپ سب کو بچائیے جب سب کو آپ بچائیں گے تو آپ کو نہیں بچ جائیں گے تو تھاکو جی کا دھرم ہی یہی ہے سب کو بچانا اپنے بچنا اس کو ہی دھرم سمجھنا تھاکو جی کہے یہ ہی میری پوجا ہے میری پوجا پہ پھول چڑھانا چندن لگانا ٹیکہ لگانا پیسہ چڑھانا روپیات چڑھانا یہ یگے چڑھانا ہونے چڑھانا پھول چڑھانا اس سے میری پوجا نہیں ہوتی ہے اس سے آپ کو کچھ ملنے والا ہے جب تک آپ اپنے گھر کے بگل میں ایک آدمی بیمار ہے ارے یہ نہیں کر رہے گی جو دکھا لیا ہے وہی نہیں کوئی بھی آدمی جو آپ کا پیار ہے نا اور وہ بھی نہیں کس دھرم کا ہے کس جاتی کا ہے یہ نہیں کوئی بھی آپ اس کو جا کے پوچھئے تو صحیح کہ بھئیا کیا ہو گیا ہے تم کو سمپیتھی آپ کسی کو پوچھیں گے نہیں اور آپ سوچیں گے کہ ہم بیمار ہیں تو میرے پاس کوئی نہیں آیا ہم کو پوچھنے کوئی آئے گا کیوں آئے گا بھائی خائنس بھی کہتا ہے اس دیوال کو ماریں گے جوپ لگتا ہے آپ جو دوگے وہی ملنے والا ہے دنیا میں آپ کسی کو خوشی دیں گے تو آپ کو خوشی میلے گا آپ کسی کو دکھ دوگے تو آپ کو دکھ میلے گا آپ کسی کو پریم دوگے تو playing تو رحم ملے گا ہم کسی کو گالی دیں گے تو گالیو میلے گا تو مار ملے گا تو ہم پریم کیوں نہ دیں آپ کیوں کو آپ کو پریم دیں گے پریم دینے اتنا آسان نہیں میں بہت بڑا زمبہ سے پہ جائے گا میں زیادہ بولوں گا تو بولتے ہی رہوں گا تو زیادہ بولنا نہیں ہے کیونکہ ست کو اپنے گھر جانا ہے ہم کہوں گا روز کا کام ہے اور میں چاہوں گا کہ اس لیے آپ لوگ میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ بولے بہت پرارثانہ میں پرکیاں ہوئی سا کام اکل کنا میں پرکٹ ہوئے ہوئے پھل بھی گرچتہ ماں ہم جو پرارثانہ میں بولتے ہیں تو وہ کرنا ہے اب بول کے کریں گے نہیں تو ہم کیا ہیں کپٹی ہیں تو کئی سے کپٹی ہوئے ہر آدمی بوزدہ ہے گروہ برمہ گروہ بشن گروہ دیو محسورہ گروہ ساتھ ہاتھ پر ہے برمہ تسمہ اس لیے گروہ لیکن وہ نہ گروہ میں برمہ دیکھتا ہے نہ بسروب دیکھتا ہے نہ محس ریکھتا ہے نہ کچھ نہیں ریکھتا ہے سنکر بھگوان کا سب کچھ کر دے گا لیکن ہم سنکر بھگوان اگر گروہ سنکر بھگوان ہے تو اتنا بسواس ہے کہ گروہ جی برم پریم میں سے ستھا کورنکول چندرہ جی کی برم پریم میں سے ستھا کورنکول چندرہ جی کی برم ماراتیہ جگد جننی سیسی بڑھ ماں کی برم پجج پادا سیسی بڑھ دا کی برم پجج پادا سیسی بڑھ دا کی برم پجج پادا ورطمان آشار سیسی دادا کی برم پجج پادا ورطمان آشار سیسی دادا کی ستھ سنگ کی ستھنام کی ستھ گرو کی مادا پتا کی برم پریم میں سے ستھا کورنکول چندرہ جی کی برم پر ستھا کنگول چندرہ مت Cathay جاہی تو ستھا کنگول چندرہ جی بڑھ دی کیا